الحمدللہ اللہ اللہ علیہ وسلم دعا تو اتدائی کر رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمتا بنیان مدلس معاونین اور منتظمین دیئے محنت کریم رب اپنی بارگاہ عقدس شرف قبولیت کو پہتا ایویڑے وستیہ آستان تاڑی اور چہرے تا قیامت آباد و روشن جو بیماریں بیمارے کھڑ بلادہ صدقہ بیمارے شامدہ صدقہ مولا صحت کاملہ آجرہ دواما دی قبولیت وستیہ سلوہ باوازی بلو پہتا مہینہ پہتا ہے جو سردی پوہچ نہ ہو سیتا ولا ہارش تکہ نہیں ہمنا خاصے موسم بھی شاید اللہ اکبر یا رسول اللہ بغیر کہیں تم ہی دے کوئی سیکنڈ ضائع کران دے بغیر وال شروع پہ کریں دے ہیں کہ محمد مصطفیق مدنی کریم نے حکمی حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائے ایک سوال ہے والا ہوندہ جواب جبریل علیہ السلام لیتے او محفوظ راگ گنسو دا پوری بندلیس میکو پڑھنے لطفوں سے حالانکہ مجمع پچھتے بیٹا ہوتا ساہا دے ہوں جو کی دیتی یو لیکن آج ہر کہیں کو ریایتے ہیں یہ سمجھو ہر کوئی سوڑی بیٹھی بیٹھے ہیں تو بسترے چینجے دیر لگویں دی رہا دیئے یہ سکے جڑے جت بیٹھے روتا ہی بیٹھے رہن لیکن میں گزارش کرنی ہے کہ محمد مصطفیٰ مدنی کریم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائے کہ جبریل حضور فرمائے جبریل کہیں کہیں ولے میں محمد دا دل کرندے کہ تے کونتے بھی اصلی شکالچ دیکھا سلامت رو بسم اللہ جا جا سن میرا روح ہے کہ میں تے کونتے بھی اصلی شکالچ دیکھا ایک دا یہ تھا ہی میں ایک لفظ آرز کی دیوانیا کہ حضور دا اے فرماؤنا کہ تے کونتے بھی اصلی شکالچ دیکھا چاہنا تا این بات کو سمجھا نواستے یہ جملہی کافی ہے کہ جبریل دھرتی تے جو آن دا ہا اصلی شکالچ دیکھا اصلی شکال اصلی قد و قامت اصلی نورانیات دھرتی تے کون آن دا آپ فرمائنے تے وہ اصلی صورت جو دیکھا چاہنا جبریل ہاتھ باتتے آدھے یا رسول اللہ میں کو حکم نہ دیوائے کہ میں تہا کو اپنی اصلی شکال دیکھا میں کو حکم نہ دیوائے حضور فرمائے کیوں وہاں کے ساتھ تہاڑا حکم میدے اتے واجب ہے وہ ملہ کو حیاء کرنا چاہیے دینا سنی کہ جیڑا آپ یہاں مدنی کو سمجھی وہ دے جبریل پہ آدھے تیدہ حکم میدے اتے واجب ہے اگر تُسا حکم دیسو کہ میں اصلی شکال دکھا ماں تا حکم واجب ہے حضور فرمائے حکم واجب ہے تا اصلی شکال دکھا نہیں بھی وہاں کے ساتھ میں اصلی شکال دکھا نہیں سکتا حضور فرمائے کیوں اور وہ لابز جنرلیس کائنات بندے جنرل تو پوری مٹلیس چلسے اصلی شکال میں سنی نہیں دکھا سکتا حضور فرمائے کیوں وہاں کے ساتھ یہ وجہ تو جو زمین چھوٹی ہے جبریل ہوتا ہے سلامت رو جنرل سمجھ بنا سای یعنی زمین انہوں نے یہ مقصد ہی دا کہنی مدہ دوسروں کو جب بھائی تھا ہوں شروع تھی دی پیئے رحیم یار خامو کھ دی پیئے جنرل زمین دی وسط سمجھے چاہوانجے او بند آگلے نرل میڈے نرل بلے سے کہ ایک پوری دھرتی چھوٹی ہے میں وڈا وہاں جبریل دی اصلی شکال یہ زمین تو ہی وڈا ہے حضور فرمائے حضور فرمائے کہ اگر تیکو دیکھنا ہوئے تو والتے کو دٹھا تا نہیں مانچ سکتا جب بجرہ تو دھرتی انہوں وڈا ہی تو والا تیکو بندہ دیکھتا نہیں سکتا وہاں گے سے اللہ کو ہیک کائناتاں نہیں بڑھائی اللہ نے بڑھائن اٹھارہ ہزار کائناتاں ہیک کائنات بھئی کائنات وڈیئے اندھی تشریح چھوالال ویلا یادہ کر گئے کہندھی فکہ تا سکہ سارے ہوتے چلدا پہ کہندھی فکہ تا سکہ سارے چلدا پہ کائنات حق بیک انہوں کتنی وڈیئے میرے آقا نے جی تشریح کیتی ہے وہ ذب رسنا چاہا چھوالے سرکار نے میرے آقا فرمائے بال جبل ماد شکہ میں جھ کھڑا ہوں دے نا ہی کو کائنات سمجھے کھڑا ہوں دے کہ رب اللہ رب العالمین ہی کائنات تم بھی کائنات نے ان کو بھیجیں دے آدھے اتنی کھلی جولی کائنات چھوڑتے ہیں پتہ کی ہو جی کائنات چلدا پہ یہ سے اتنی غمگین تھی جو کائنات چھوڑیں دیئے ہی کائنات ام دیئے تو رو دے ام دا میرے آقا فرمائے شکہ میں مادر کتنی چھوٹی کائنات تھے زمین کتنی وڈی کائنات میرے آقا فرمائے ایوے ہک کائنات تو جیوے ایک کائنات وڈیئے دو جیئے دو جیئے تو تری جیئے وڈیئے تری جیئے تو چوتھی وڈیئے جیبریلہ دے اللہ نے اٹھارہ ہزار کائناتاں بڑھائیں میرے آقا فرمائے اگر ایوے راہ گھنتے بندہ ارشاہ لے پاسے وڈیئے نا رستے دے وچاندی ہے کائنات جائیں کائنات دنائیں صدرہ جائیں کائنات دنائیں صدرہ اگر می کو دیکھنا ہے تو صدرہ تے سہیں آفنا پوسے دھرتی تے میں تو اقا اپنی شکل نہیں دکھا سکتا حضور فرمائے صدرہ دھرتی کنو کتنی وڈی کائناتیں وہاں گے ذہن جویں دھرتی تے لکھا کروڑاں بندے ودن تے کہیں کو سوڑ کائن ہی اصلی شکلیں چاہے لکھا کروڑاں فرشتے اللہ دی عبادت کریں دن پر کہیں فرشتے کو سوڑ کائن ہی تھی کیا بات ہے اللہ دی کائنات دی وسط سنو بھائی جان مرشد بسم اللہ بھائی جان مولا تو کو سلامت کریں زونی امد رازو یعنی اللہ دی کائنات دی وسط جو سارے آئیم بھائی رسی ہے کرسی کنو مراد ملا ای سمجھے تا ایک آل غلط ہے کہ بھئی جو ایک کرسی رکھی ہے ایک پاوہ اے بیاوہ بیاوہ تے بیاوہ بھئی ایک چھوٹی کرسی وڈی ہوئے تا ایک پاوہ اتتے بیاوہ تے بھئی اللہ سنو دی کرسی ایک پاوہ پیاوہ ملتان تے بیا جلال پور تے بیا لودھرا تے بیا وستی ملوک اندہ اے مقصد نہیں کہ میری کرسی وسیعہ اللہ دے میں بہت بڑی کائنات دا مالکہ میں بہت بڑی حکومت دا مالکہ میں بہت بڑا بادشاہ واسعہ کرسی دا اصلا مفہوم بھی ہے کہ جہاں دے نام دوتے آیت کرسی مشہور ہوئی ہے جنہاں لفظات دوتے ہیں اندہ مقصد ایک ہے نہیں جو اللہ دی کرسی ہے دا والا اللہ وانتے باہن دے اندہ مقصد ہے جو میری حکومت وسیعہ یہ اللہ دی حکومت سلطنت اللہ دے علاقے دی تھوڑی جی تشریح میں کریں دا پیا تھوڑی جی تشریح بھائی جان میں کریں دا پیا اگر میں ایک کتوا کو حدیث سنالے والا بیا اینا موہ تے نا اکسو تا ویندی میں دے جیرے جتھوں دے دوڑو چار چار بندے میہے اکسنی یار گھوڑ گا دھا پھا بائیس میں تفسیریں ویچ حدیث اچ پڑھی ہے کہ اے ساری دنیا چاہتے نا اے ای کرو ای پوری کائنات اتنی وڑے وڑے فرشتے ہیں موہ چاہ کھولیں تاک کائنات ہوں دیں موہ چاہتے ہیں ای میں ویسے جی میں گیٹ کروں بکری ویدی بھی ہوئے ہیک فرشتہ ہیک فرشتہ اتنا وڑا ہے اگر نوی سمجھا تھا ای میں بے خبری جیالا میں ٹرزا ہوئے نا بے خبری ہے چاہتے ہیں اگر بے خبری جیالا میں ٹرزا ہوئے کندھی ہے جو میری لات لگے تک میری لات کو نقصانے اگر گلاس کو لگ پوئے تاولا گلاس کو نقصانے میں کوئے نہیں اے دے وڑے فرشتے قوت تے طاقت والے کہ بے خبری اچ پہاڑ کون ہے جی ٹھوکار لگے تا ریت دے ذرات بان ہوا ہے جی جو اڑ سن تلیں کہنا والسن آجے کلاف زاکھا چاہ اوہو جے فرشتے ڈوڈو ہزار سال تا سجدہ کرے دے پر کوئی تا ایسی طاقت ہے جیڈے ڈوڈو ہزار سال تا سجدہ کوئی تا ایسی طاقت ہے اچھا اتنی وڑی طاقت ہوئے تو بھلا اتنی وڑی مہربان ہوئے گال کو سمجھانے آج کوشش کر دوں ایک لفظہ کھانا جانتا اتنی وڑی طاقت ہوئے تو بھلا اتنی وڑی مہربان ہوئے کہ بھئی ڈا سال وی سال تری سال چالہی پنجھا سال منفی حد کنگیں جو انسان زندگی گزاری ہے سادے کے آل محمد فرمی دے ستار سالہ جو تھی گی تتائیں نیک کی آلے پاس رغبہ تنیکی تھی شرم کی تھی وہ دن جو دروازے تھے ونیا رب میں کوئی ٹھکرانے سے سادے کے آل محمد فرمی دے گناہگار بندے دی انتظار اللہ یہ میں کریں دے یہ میں رلیو ہے پوتر دی انتظار گھڑی مہائی کا انہی کریں دے یہ میں اللہ گناہگار دی انتظار بھی تھا کریں دے کیا بات ہے سلامت رو یہ میں رلیو ہے رسول اللہ یہ میں رلیو ہے پوتر دی انتظار گھڑی مہائی نہیں کریں دی یہ میں اللہ انتظار بیٹھا کریں دے یہ تم آہ تم آہ چھے میں سرکار دے جملہ سونا سنوے بھی آسنا ہو جا حضور فرمائے ایو جے بھئی مفہوم بسا نسین اساں امت کو جہنم کو بچیں دوں چھے میں سرکار فرمائے مولا فرمائے ساکھ انا نے دیماتی تنی پیاری ہے جو اساں بچیں دوں جو بھئی اے دے نا وہ جہنم میں بھئی بھلا ہوں نہیں بھج دیں مولا فرمائے بھج دیں تے والا اساں پیچھوں بھاج پم دوں بھئی ہوں جہنم دے چکھے جو بھین دیں اساں پیچھونے دا دامون پکڑیں دوں مولا فرمائے کتنی بدنصیب ہیں دامون ساتھے ہاتھ جرا آویں دے آپ جہنم میں بھائی پھون دیں کتنی وہ بدنصیب ہیں اے دا مقصد کہے کے بار بار دے ساڑی کتی ہوئی تغلیق دا اثر کرنی گندے بار بار آجا آج میں تو آپ کو ایک لفظ رکھنا چاہا یہ دنیا کو شیعہ سنی وہابی اہل حدیث ہر کہیں اکھیں امتحان دی دنیا ہے یہ دنیا کیا دی ہے سائیں امتحان دی دنیا ہے کہیں پنجویں دا امتحان دیتا ہوسے کہیں اٹھویں دا یا روی بار میں دا نامی دا امتحان دیتا ہوسے یہ میں نا سائیں والا اسا مگدو گیس کہیں سینئر ٹیچر کنوں بھائی سوال دا ہونے ہو دے او چال ہی سوال دے سنگے تاگر کوئی سیانہ ہوئے تاگر کوئی سیانہ ہوئے تاگر بھائی تیاری چاہ کرے ایک بیاہ ہو دے جو بھائی کہیں دا ہتھ پہنچ ہوئے کہیں وڈے پیپر بناوال لیتا ہی پیپر ہوں کنوں گھننا ہوئے جو چاچا کی بڑھائی یہ کوئی دن پیپر آؤٹ تھی گئے ہوندے نمبر ہر کہیں کنوں زیادے ہو سین جہاں پوچھ جہاں کو پتہ ہوسے جو امتحان ہے کیا پچھا ہوئے دے مسلمان ساکھ کو غیائی نہیں ہم دا جیڑی جیڑی شاہب وہ پچھی ہوئے سے اللہ ساکھ کو پہنے گسا لیتی گئے ولائی ناکام تی ونیوتا اصحان جہاد نالے قتالے کہ بھئی جیڑا جیڑا کم جی میں جی میں امتحان ہے اوہو سوالیا پیپر اللہ ساکھ کو پہلے راست لیتے سوالیا پیپر اللہ ساکھ کو پہلے راست لیتے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سلامت رو آواز آن دیئے پڑھڑے ما پیو دی خدمت کران ستار حجدہ سواب ہے ہیک حجدے پہ چومی ہی ویچے دے ودوں دوں ہی ویچے دے ودوں سمجھ دے پہو رہا ہیک حجدے پہ چھو دے سواب ہے کیا آل محمد فرمی دین ما پیو دی عزت کر ستار حجدہ سواب ہے ستار حجدہ ہی دا کیا مقصد ہے اے مقصد ہی کہنی تو جو نہ پھر دے والا ہو ہی نہ منجے ستار حجدہ ہوں میں مل دے پاکہ دا بیا فرماندہ ساں میرے آقا نے فرمائے کہ دعا مگدہ ہوں دا ہوں پوری نہ تھی پانچ سال لا سال نہ تھی پوری میرے آقا فرمائے موکہ تاری چنا ما پیو خوشتیا بیٹھا ہوئی نا ہونے دعا چا مگوامی یہ میں سمجھے نبی دعا مگدہ بیٹھے جبری لامی بیٹھا دے جملے والدائن دا حق بال دوتے کتنا ہے والدائن دا حق بال دوتے کتنا ہے اے ہوں نوجوانے واسے جملائے کہ کدہ ہاں بھی یہ نہ سوچا ہے بھئی کوئی کم نوجوان کرے دا پہ تو آقے میں کوئی اب بے رو کیا تھا کہنی میں کوئی اب بے رو کیا کہنی گناہ نہ ہو سے پاکہ فرمائے بے شک پیو کہیں مجبوری دی وجہ تو پیو ماتے کو نی پیا رکے دا لیکن تُو محسوس کیا کریں دی اب بے کوئی آگاہ چنگی نہیں پی لگ دی بے شک رو کیا نس والدائن فرمائے تُو خود روکوائیں بزرائی دیکھ گہرہ یہ جو ہے جو نا بھئی ایک بندہ آگ سے میں کوئی اب بے سہی نہیں رو کیا ہا بے شک اب بے سہی نہیں رو کیا پر بندہ اگر محسوس کریں دا پہ خود روکوائیں اگر خود نہیں رو کیا تھے جمعہ تے گیا ہے پیاتا جمعہ ہوں دے موہتے لگ سے نمازی ہوں دے موہتے لگ سے شونکہ عبادت دی ابتدا جو میں محسوس دی جھولی توں رسیب تھی دیے نا بے نماز اکثر بندے سکھ دے محسوس کنویں اگر محسوس پڑھے تھا نکے نکے بالی میں سجدہ کی دی پی ہوں دے محسوس انہیں کابی دے انہوں کو پتا کرنے ہوں دا کابائی تے ہوں دے نکابالی تے جو کیا پی ہوں دے اے ما پیو دی تربیہ دا اثر ہے اچھا میں ابی نے دیگال نہیں کرنے دا میں شیعہ نوجوانے کو پیادا ما پیو دا بیا احسان کوئی یاد نہ ہو یہ تھوڑا احسان ہے علی جہے امام دی محرفت کرا چھوڑیے لے اگر بھی کوئی شاہ ملتے حیدری ہاں سے بیا کوئی بھی احسان نہ منو بیا کوئی بھی احسان نہ منو تو سنان کنو سیانے سیانے جوانے جہرے بے پاس جھوکے پھر انہوں نے زیادے زیادے زمیدار زیادے زیادے تکرے زیادے زیادے پڑھے ہوئے لیکن انہیں کو علی و علی اللہ دے سمجھ نہیں آئی دیکھو جو سمجھ آگئی ہے خدا تھی کا سمجھ میں بات ترکی کرنا یہ ہو جی علمان میرا واسطہ پہ یہ ہو جی علمان دناغ کہیں ہیں کہ میں داہ سال تحقیق کیتی ہے میں وی سال ایک بندہ ہے کہ زمی پنجی سال دی تحقیق دے بعد میں علی و علی اللہ پڑھے جنہیں محنت عالم دن پنجی سال کی تھی ہے ماتے کو کھیلت بلا جھوڑی ہے حضور نے بسم اللہ سلامت رو وزدر رو میرے آقا نے فرمایے جبریل اگر تے کو دیکھنا ہوئے تھا گالز آئینے چھے وہاں کیسے ہی صدرہ کائناتیں تھے کائنات کتنی کھلی ہے لکھا کروڑا فرشتے ہوئی شک کالج کجھ رہے دھرتی کنوں بڑے بڑے فرشتے کھڑن تھے خدا دی قصہ میں حضرت نو علیہ السلام دا جملہ ہون سامنے آگئے کہ انبیاء اکثر مکانی کہنا پڑھے دیا کریم رب نے فرمایے اتنی سو سال جو زندگی مکان کنا بھی بنایا اللہ پوچھتا بھی ادرائیل بوقت موت پوچھے وہاں کہ میں تیری انتظار رہ گا جو اج ہو آئے ہیں اج ہو آئے ہیں تو اج ہو آئے ہیں اج ہو آئے ہیں تو اج ہو آئے ہیں وہاں کہ دھائی ہزار سال سے وہاں کہ میڈیگی میں گزری ہے کہیں ملے تو آسکتی سنسو حسین ملک الموت نے ایک پیغام دیتے ہیں وہاں کہ اللہ پیادی جو آخری زمانے دیوچھ ای ہو جہے بندے پیدا تھی سن جرہ مکانے جو لوہا دیس ہیں وہاں لے لوہا جہاں بڑی اوکھی گال ہوں دی آجتا ہر کوئی آر سی سی چھتا پہ ہوئی کرے چھتے دیوچھے لوہا دیس ہیں وہاں کہ اللہ تعالی نے موت انہیں کو معاف کر چھوڑی ہو سن وہاں کہ کائنام مرسے نہیں سہی وہاں کہ شاید لکھ ڈو لکھ سال تا جی دے رہا سے وہاں کہ کائنام وہاں کہ ماں یہاں کو دھائی سو سال پنجی سو سال ڈو ہزار سال ترائی ہزار سال چار ہوں کہ تھوڑا حیران تھی تھی اللہ دے نفیہ کے اچھا یہ ڈو سو سال باستے وہاں کہ جہاں اتھیں گا دی سو سال یعنی داستان مکی یعنی پنجتار تھے وہاں کہ نہیں اس سال اکثر ایور جمبر ستر تو پنجتار سالوں سے میں کو غازی دے اللہ حمدی کا سمیں حضرت نوح علیہ السلام فرمائے کریم رب اتنی چھوٹی زندگی میرکوڑے میں ہے تا ہکے سجدت رنگا چھوڑا ملکے سارے موالی آئے دری اتنی مختصہ میں تا ہکے سجدت گزار چھوڑا ہکے سجدت گزار چھوڑا رب العالمین نے سارے بخشے دے ذریعے اچھا کہنا یہ تھا سوچو چاہ کہ رزق اللہ نے دے جو مفہوم آج میں پڑھے احادیث قرآن تفصیل اللہ تعالیٰ نے جانا ترائے مخلوقان پایدہ گیتے ہیں نا فرشتے جانوار تھے انسان انہیں دے بجے ایک فرق رکھی ہے فرشتے کو اککال دیتے ہیں خواہش کہنا سیتی جانب نے کو خواہش دیتی ہے اککال نے دیتا انسان اوجی مخلوق جو ایک صفت فرشتے آلی ہے ایک جانوار آلی ہے یعنی اککالی ہے خواہش یہ اککالی ہے خواہش یہ فرشتے دیتے اککال خواہش کہنا ناک سے فرشتے میں کار دے موٹا دے بنگلا دے مکان دے نوکری فلانی شہ جاہو جلال کوئی شہ نہ اککال خواہش یہی کہنا جانوار خواہش ہے اککال کہنا کہ ایک گاہش ونیا میڈ ہے یا پرائی ہے راج پومہ ہمیں کہیں تھے باغیو جاہو 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 میں راج پومہ میری گا سمندے پہو نا اچھا اببا میرا ایک لاؤز آدھا بابا میرا دعا کرو جو اللہ جانوار کو اککال کہنی تھی حتیٰ تسا اٹھے دینا چڑھو اٹھے دینا اٹھے دینا باڑے باڑے سانتے جب گاہ کا پمدوں کو اککال کہنی جو اککال ہو جو باڑے ہیک سنگ دی مارن جاہو سمجھ دے وہ نا اور رب العالمین نے پوری کائنات کو یہ کی ہو جہ طریقہ پوری کائنات کو کہے کے بندہ سے بوہر دے دراختہ لو ستر جا بوہر دے دراختہ لو بوہر دے دراختہ دراختہ دردو کنا کو ملی کھڑا اندرہ ستے صحیح پہ کریں نکیری کے پھال پہ آنے چھوٹے چھوٹے وہ کہا وہ کریم ربا اتنی بڑا دراختہ اتنی اتنی ضرعی ہے کہ ان کو میوالا تھی ان کو تا پینٹھے لاوے ہا اتنا چا بڑا دراختہ اندھے حکمت دے اور کر ہے تو ہندوانے لاوے ہا متیرے ہندوانے کھڑبوزے اے جنا پھال لویا پتاتے لگا دراختے دراختے تا پھال نہیں پھال ایو کو جہ دا پیانا آتے ایو ایک نا اندھے چیڑیا بیٹھئے تو کوشش کی دے میں میں ہی دا پھال کھانا اندھے موہ چیڑ اندھے چیڑیا کھنو ڈٹھے ڈٹھے تو اندھے نک دیا لگے کہ تیری مہربانی پینٹھا ہوتا تا نک نہ بجے بجے یعنی رب العالمین دی حکمت دیکھو رب العالمین دی حکمت دیکھو جائے جاد ہوتے اٹھن ارہ بیچے وہ کھجیاں بنائیں چاہ بنائیں یعنی اندھے حکمت رکھو نا بھئی پینٹھا یا فلان کوئی وڈے وڈے پھال لیں جڑے اندھے حکمت رکھو اندھر دھرتی تے رکھ رکھ بھئی پانچ میٹر آر تے نک کھڑا ہو میں تا کہیں کو لگ گئے جو موٹ اکل خواہش اکل خواہش یہ دوہائی چیزہ انسان کو بیتین دوہائی چیزہ انسان کو بیتین ہون اگر اکل غالب رکھیں دے تو ملائکہ تو حفظ آلے اگر خواہش غالب رکھیں دے جانور تو بات آرہ گال میں سمجھ دے پیو نا کہ بھئی ہون حکومت اپنے وجود دوتے اکل دیکھ دے میں آرہ چانور صرف خواہش اکل کہنی کوئی پانی پلاو نویدہ پی تو موڑی نالے جو کسائی کونھ نویدہ پی موڑی نالے جو اکل ہو ہے جو کوئی چار نویدہ پی آرہ ویسے کہنا ویسے یعنی کہ اکل جو کہنی اگر جیڑھا اکل کنو کام نہ گھنسے جانور تو باتتا رہے فلحکو پتا نہ لگ سے جیڑھا میکو ملنہ گدھی میں دے یزید نے گدھی میں دے یا شبیر نے گدھی میں دے ملکے سارے موالی جواب لے سو حیدری بسم اللہ اے میکو بندہ گدھی کرے میں دے اگر تے کوئی ہوئی پتہ نہیں پہ لگ دا جو جنب دے مالکے نے دیوے دے یا جہنم دے بڑھائی دے جانور کو باتتا رہے کیونکہ اپنے گھاٹے مرا فیدہ ایمی پتہ کہ نہیں جو میں کو دروازے آلے پاسے دیوے دے آیا کہ میں رحمان دے دروازے تے مجھا پیان یا شیطان دے دروازے تے مجھا یا شام دے بادشاہ کنے مجھا انسان کو رب العالمین نے اکل خیش جانور صرف خیش اکل کہنی اللہ رزق جانور کو نہیں دے بندی کو نہیں دے اللہ رزق جانور کو نہیں دے بندی کو نہیں دے اور ایک لو الز ہے کہ انسان دیا بھائی جان بڑیا بھائی Gallery علامان دی طاقت سنان دی طاقت چکھان دی طاقت دکھان دی طاقت ہونے طاقت ہیں انسان خیش انسان بھائی geez انسان بھائی جان سنان دی طاقت دی چکھان دی علامان دی اور ذرا اون دی حکمات دیکھو یہ سارے طاقتیں سر ریچ رکھینے میرا ساتھ جو میں کوئی عرض کرانا چاہنا کہ کوئی خواہش ہاتھ سچ کانات رکھی کانٹے چکانات رکھی یہ سارے جانا اہم اہم طاقتہ ہم سر رکھینے سنوان دی طاقت سنگان دی طاقت بولان دی طاقت شکان دی طاقت یہ سارے طاقتہ سر ریچ رکھینے آو ہون جملہ کا چاہنا کہ جانا اہم رز کم دے جانوار دا بندو ریچ جانواریں چار پینے دے کرے نا جانواریں ای کرے دے سر جھوکیں دے انسان دے گو چھبی ایچ روٹی ہم دیے نا سر اتھائیے سر اتھائیے تے ہاتھ نل روٹی بنے دے ہاتھ نل سر نہیں جھوکیں دا تے جانوارا کہ چاہ کریم رب اسے تیری مخلوقوں یہی تیری مخلوق ہیں انہیں کو ہاتھ کیوں دیتے نہیں اوہ آزم دی ہاتھ ہی سانگی دیتیم جو سر نہ جھکے اے وہ سر جدہ سارے طاقتیں جھکے تم میرے جا کو جھکے ہائے ہائے اگر جھکے تھا سر جھکے تھا سارے موالی جواب دیتے ہیں ملکے ہائے دری بسم اللہ سلام علیکم سارے طاقتہ رب العالمین نے سر جو رکھیں وہ آدھے اے سر روٹی دے گنا جھکے اگر نراض نہ تھی وہ تو اے سر جھکایا روٹی دے گنا یعنی دنیا سے جو دو کھا تھے فرار تھی تھا پہ روٹی دے بچیسی تھا پہ جو دو کھا فریم دنیا تھی تھا پہ وہ ساروی رزق دیوجہ جاتا ہے پتہ ہے وہ سارے ذمہ کیا ہے سارے ذمہ ہے وہ نماز روزہ حج زکاة تجرا رزق کے وہ اسے دے واسے چکے نہیں وہ کہیں دے ذمہ ہے اللہ دے ذمہ ہے فرشتہ حیران تھی تھا حسن جو جڑھا کام ہی نہیں دے ذمہ ہے وہ نہیں کریں دے جو اللہ دے ذمہ ہے ہوں دے پیچھو بننے ہوئے ہیں جڑھا کام اصلا روٹی دے پیچھو زیادہ بننے ہوئے ہیں اور رزق حلال ہوئے چھے میں سرکار کو پجھنے سے روٹی یہ کتنی کھاؤں فیدی آقا فرمائے جتنی گراہیں کھاؤں ہیں گراں گراں تے سوچیں جو حلال ہے مولا علیہ السلام کن کئی بندے پوچھوانا کہ یہ سال ہے جی ہے ڈوئی دین میرے آقا فرمائے میرا مومن بندہ کان کھولتے سن گئے سج ابران کن گھنتے دیں لہانتے گناہ نوی کی تا تا ہوئی دے اگر سج ابران تو گھنتے دیں لہانتوں نہیں تائیں کوئی گناہ نہیں کیتا تو عیدیں اور ہر کم میں چھے بسم اللہ کو ہر کم میں چھے بسم اللہ کو یعنی بسم اللہ کو تک کیا کلام بنو بسم اللہ تا پتا ہی ہوئے فیدہ کیا ہے اچھا بات ہو کادر اہت دونہ سے پانی ہوئے ہاں سے بسم اللہ ایسے کھولو نہیں چاہے ہاں سے بسم اللہ یہاں اگر تک کیا کلام ہوسے نا تک کیا کلام یہاں کیا باتل نہیں ہی ہو سے بھی اگر رہوں جاں نیکیاں گھٹ گیاں تے جہنم دے دروغ زنجیر دکھایا جو اللہ پیا دی ہاتھ ودا اے زنجیر تے کو پہنے دوں اچھا زنجیر اللہ پہنے دا بسم اللہ سرکار فرمائے بسم اللہ دو جہ زنجیر پروٹویسل ہو میڈانہ کا گھن دے میں ہی کچھ آگا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی جان سویر علی نماز دے بعد بسم اللہ دی تصویح پڑھو بریز کے کچھ کمی نہیں آ دی بے شک صویر لی نماز دے بعد یہ بسمی ہے جو صویر لی نماز سب تو ہو کی ہے لیکن میڈے مولا علی علی علیہ السلام نے فرمائے میں جاں کہا علی علی علیہ السلام فرمائے میں کوئی طور چیزیں مجھے پسند دے ایک خدا دی راہ دو تے میدان جہاد اتار ونینا میرے آگا فرمائے بیا گرمی دے موسم جنا روزہ آ ونینا یعنی کہ میرے گا سمجھو تو اللہ حفظہ کہا جا دا اللہ کے سر دیئے جی رمضانہ ہوئے تو اللہ جا پھیجا ہوئے ہیں خیزان تے بھارجی ملکن مولا علیہ السلام فرمائے میرے کو گرمی علیہ روزہ چنگے لگ دے یعنی عبادت آوکھی تھی ہوئے تو امام نے کوئی پسند ہوئی رہا ہے اگر عبادت آوکھی ہوئے تو امام کوئی پسند ہوئی رہا ہے میں پیادا کہ ایک کوئی سادہ اوندھ ہوتے احسان نہیں ایک اپنے ہوتے اپنا آپ احسان ہے فرنہ اوندھی جری کریمی ہے اوندھی سارا حد تو تا ملائکہ نہیں جان سکتے نا سا میں ایک اور لفظ آگے سامنے رویت چھوٹی جیتوہ کسنا مچا کریم رب فرمائے موسیٰ جی سین پریشان چا بیٹی جیہ سین تھک گیا فراؤن نہیں منے دا تھک گیا فراؤن نہیں منے دا تو منے دی میری فراؤن تو نہیں منے دا تو منے دی کیا اگر تائم میڈی منی تو اتے کن منے سے میں گرنٹی پہلے دا جو اگر تائم میڈی منی مضرت موسیٰ علیہ السلام رب کو پیادے اتے کن منے سے کیا ذرا ہو چیزی گال کی تھی ہے اگر میں کوئی ہیک گال دا مالک تے خالق توں ہیں یا فراؤن رزق پانی تے دے ہاتھ جائے یا ہون دے ہاتھ جائے میڈے ہاتھ جائے کریم فرمائے کہ میں یہ کچھ منوے دا ہی ترائے دی روٹی تے پانی باند کریں جیڑے کھو ہوتے بنجے وہ سایی پانی خوش کر لیں جیڑے گھڑے تو بنجے وہ سایی پانی خوش کر لیں دنیا واسطہ ہوئے پیا ہینا مرادی روٹی پانی باند کر تری جھیڑی کنڈی میڈی خرکاتے تیرے رب بکتی ربو بھی آتی منے دا تیرے نبو آتی منے دا آواز آن دی اچھا ریت کے پانی جو باند کرالتے جوڑ گی ہوندہ جرم کیا ہے ہوا اندے سے بندائے تے بندگی بھول گئے کریم رب فرمائے بندے جو بندگی بھول گئے میں ہونے دے مقابلے یہ اتنا جو میں ربوبیت بھولا رہا ہے ملکے سارے موالی جواب دے سو ایوے جواب ہوئے سلامت رہا ہے مولا تو کو سلامت رہا ہے اگر بسم اللہ بسم اللہ مولا تو کو سلامت رکھے رب العالمین جو جو چیزیں بندائیں سارے تیرے سارے خاطر بندائیں جوڑ جو بنا وہ دے اللہ سے کوئی فائدہ کہہ نہیں مدہ دوسران کو جو بھول او چھانت انہوں بہن دے یہ ہوندی کنیک مردی بھی ہے کوئی شیئے کہنے اے پھل میوے اے سب شیئے قرآن پرونہ جت فرست آویں دی نیمتیں دی لکم 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 یہ لفظ ہے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے بڑھیں تیرے واسطے بڑھیں تے کون اپنے واسطے بڑھیں کائنات کو تیرے واسطے بڑھیں تے کون اپنے واسطے بڑھیں یہ دنیا دا نیمتا اور کریم رہا بنے فرمائے قرآن کریم میں چاہتے ہیں میں بیا پچھاں تے بھاوئے نہ پچھاں قیاماتلہ نیمائن نیمتے دے سوال ضرور کرسا انن نائیم یعنی میں جو رہنا بیا کچھ پچھاں نہ پچھاں نیمتہ پچھاں بندے قرآن پڑے دے حیران تھی کہوں کہ اوکے جاں نیمتہ ہیں بھائی اللہ سے یہاں دے میں پچھاں سدھا سرکاری سرکاری دفتہ جاں سرکاری پیش نماز یا سرکاری امام کنے گئے وہاں کے اوکے کیڑی ہاں نیمتہ ہیں کہنا اللہ قیاماتلہ نیمی پوچھ سے وہاں کے یہاں روٹی اب آمانی گیو سیپ پنڈوں بندہ مطمئن نیچہ بندہ مطمئن نیچہ چھے میں سرکار کنے گئے وہاں کے ذہنے ایک مسئلہ گھنتے ہیں مولا فرمائے کہ کہیں بے ایک نے گیا کہیں بے ایک نے گیا وہاں کے جیا سریں گیا ہم لکیں دانم ہونٹ سوال داس وہاں کے ذہنے میں پوچھے ہم نیمتہ وہاں فرمائے ہونٹا جواب داس وہاں کے ذہنے وہاں کے بھائی پھل فروڑ خیر مکہ یہ ہی دے بارے اللہ پوچھ سے حضور فرمائے اچھا میں کوئی داسا کہنا ہاتھ آئے کہنے مہمان آئے وہاں کے ہاں سریں پھر دیا گا فرمائے وہاں حکری دے باز بے جی بھجات سنے دی وہاں کے ناسی بھا میں چار دی بیٹھا رہے وہاں مہینہ ہی بیٹھا رہے میرے آقا فرمائے جاڑا مہینہ بیٹھا رہے چار پانچ آٹھ دی تیرے دیرے تھے بہے تھے ویندہ پہ ہوئے وہاں گیٹ تھے اینک کھار تھے وہاں پوچھ نہیں وہاں آٹھ دی جا پانچ دی جو میں کہنے ٹکیہ پر آئے گی روٹیاں کتنا کھا جنی پانی کتنا پیتی کھیر کتنا پیتی ہوں کے ذیمہ دی شاہ نے لی ٹھان دی جو کھوا تے پوچھا میرے آقا فرمائے اللہ تاہی جتنے کریم کہنی اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ میں لوگ رہا ہوں کیا اللہ اپنی مخلوق جتنے کریم کہنی کہ آپ نے نعمتاں وہاں کسی میں تہیساں کہ وہ درد واضح دو گیاں جو وال وال جو میں نعمتاں پڑھئے کہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَان میری کیڑھی کیڑھی نعمت انکار کرے سو میری کیڑھی کیڑھی نعمت نعمت میں نے بارے سوال ہی کرے ساں میرے آقا فرمائے فلا آپ کہیں کنوں پوچھیں ہاں نا جو رہے آہلِ ذکریں جو نعمتاں کہیں کہ میری کیڑھی کیڑھی نعمت انکار کرے سو انہیں کہیں کیڑھی 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 اللہ پیادے تفسیر کم میں لکھائے مولا مسکراتے فرمائے اللہ قیامت اللہ پوچھ سے محمد جہ نبی دی تاہم علی جہ امام دی تاہم میری کیڑھی کیڑھی نعمت انکار کرے سو مہدی جہ سبداد دی تاہم حسن جہ کریم دی تاہم حسین جہ حظیم دی تاہم بسم اللہ بڑیا نعمت آئیں قیدات جہاں اہلی بسم اللہ اور پتہ ہی میں کہ نعمت کہہ بلے بندہ منگے مولے عقیدے آمین کہہ بلے مل بندہ دے الحمدللہ بھائی میرا مولا وپاریہ ہنکوں منافہ دے آمین باگ چنگاوکے آمین ٹھیکن اسے جیرش ہے ملنی ہوئے آمین اللہ ایک کو پوتر دے آمین اللہ پوتر دے دی تے باگ چاہتے آکسے الحمدللہ بھائی آمین کہنا آکسے یعنی جہاں نعمت کنو پرنے وضا ہوئے آمین آدھے ایک کو نعمت مل ونجے وہ الحمدللہ آدھے کدھا نماز growen آدھے پر پچھووڑے پر الحمدللہ آمین کونہ دے الحمدللہ رب العالمین کونہ دے بھائی بھائی ہے بھائی بھائی کیا بات ہے خدا کدھ ہیں نعمت چیرے الحمدللہ ایک کو مل وقین دی پہ ہے امیری غریبی کھڑا دے یعنی یہ کیوں جی نعمتی ہے کہ جی امیر کی گدھی کھڑے غریبی گدھی کھڑے شکریہ دہائی ادا کرے کرے کہ الحمدللہ یعنی کہ نعمت کنوں میں پرنے کہنی نعمت میں کنوں مل چکی ہے اکیر ہی نعمتی ایہو صراط مستقیم فیرے مولا امیر المومنین دی ولایہ درو جانا ہے بے شک سبحان اللہ میرے مولا دی ولایہ درو جانا صراط مستقیم وہیسے ہی دا مانا بڑھ دیں صدہ را صراط آ دیں رستے کو تو مستقیم آ دیں صدہ رستہ وہ پورا لفظ ہے السراط المستقیم سراط مستقیم یہ کیا سارے علماء نے آکھے بے کہیں کنوں پچھو نا اندھے یہ حرف گھنو تا چوڑا گھنے دیں باہر ہاں چوڑا اور باہر بے آپ پتہ ہی وے ایج جیڑے میں دیں نا پڑھو ایک جمیٹری باکس دیں طالب علم جہلے پڑھ دیں نا استاد آدھے بھئی خط مستقیم کے ذریعے دو نکتوں کو آپس میں ملائیں سراط مستقیم دا تھی گا نا سدھارا خط مستقیم اینی سدھا لیکا ایک ٹک کا وہ سو لگا کرے تو بھی آیت سو لگا کرے ہی کون خط مستقیم دے ذریعے رلاؤ سمجھائے وہ سراط مستقیم خط مستقیم جتنی بھی بال کوشش کرے کہ لیکا سدھا وہ کتھا ہی رکھتے ہیں ہاتھا لگے تے جے اگر فٹا چاہیے بیٹھے نہ پہمانا کوششی نہ کرے بسے اکھی موٹ جو مارے لیکا سکتا ہے پہمانے دے کیا ہی ہو جا جادو ہے بیا کوئی جادو کا نہیں غور کرتے لیکھو بار ہاں انچن ہر ہر انچ دے درمیان پانچ پانچ سنجی میٹھار کریں کیا بات ہے نہ علاقہ صلی اللہ ہائی دریعی غور کرتے پہمانے پورے کونہ سے یعنی سرات مستقیم خط مستقیم دنیا دا اصولی میں ہے جو بارہ انچ حسن لکیر سدھی لگ سے ورنہ لیکا سدھا پنجے بارہیں دے علاوہ اور سرات مستقیم میں گزارش پہ کرنا میڑے مولا علی علیہ السلام دی ذات اور اہدینا سرات المستقیم سرات اللہ زینہ ان امت علیہ راہ انہیں لوگیں اللہ جنہیں دے تو تیجان نیمت ہیں انکون مراد پانچ بارہیں تے چوڑے ہیں انکون مراد بھائی انہیں دا رستہ جنہیں نیمتیں والے نیمتیں علیہ بیا کوئی کہہ نہیں باقی جیڑے نیمتیں علیہ انہیں دروازے دی وجہ تو ہیں انہیں دروازے دی وجہ تو ہیں ورنہ اے در نہیں تا کوئی در نہیں کائنات اچ پاک اندہ فرمانے کہ نماز روزے دی کمی ہو سکتے جو اللہ معاف کر دے حقوق العباد حقوق العباد سمجھیں دے بھی نہ یعنی بند دیں دے حقوق ایک اصاب مکروز تھی تے بولا فرمائے نہ بھائے مکروز تھی تے بھی سو نا مکروز تھی پتہ ہے بھی کرز دا اتار رہا کتنی ضروری ہے امیر مسلم دے ہوتے ہیں تلوار رہی کھڑی ہے اگر کوئی خواہش ہے ہی ہوا کہ یار میرا گھوڑا تے زرہ میں مکروزہ میرا کرزہ لہا ہو سنا ڈالے علیہ کم اللہ مکروز تھی تے رہا یہ میں ہوئی گال کہنی کی تھی بھائی آل محمد گھران دی گال پہ کریں نا کہ حالانکہ اے مجبوری دا اوہ علامہ اگر حضرت امیر مسلم کرزہ نہ ہی دا سامنہ پھر گال سمجھ دے کھوڑا کہ بھائی بھائی وقت پکڑیا بنینا گرفتار تھی بنینا سزائے موت ان کو موقع ہی نہیں پہ ملدہ لیکن والوی یا یہوں کو یہ آدھاس جو میرے مرشد حسین کو آن جاکھو کو فناوے ہائے ملدہ اے ملدہ یا حسین یا مصجح کرزہ جاکھو تاہکو کھولی باد ہائے سہیں یا کھولی بھائی جو میرے مرشد حسین امدہ پہ ان کو انیاکھا ہے مولا تک سلام ان کو انیاکھ ترے نال قرآن جاں تفسیر ہیں مولا کوفے نامے کیا بات ہے یا میں پہلے گزارش کر گیا فضائلچ کے مہمان دی عزت کتنی ہے کہ ستر نبییں دے احترام دا سوابے ایک مہمان دی عزمت اور اتنے تقوی ریویتہ میں پڑھیں کہ بعض مقامات دے نا یہ میں مقام دے نال مقام رڈا رہا ہوں دے مہمان خاندہ میں ایوی ریویتے پڑھیں کہ مہمان ٹرے ہوں دے پیریں دے جاری آواز اٹھ دیئے نا کہ بھئی مہمان اٹھ دا پہ اگر میز بان خوش تھی گے کہ جتنے دوڑی مہمان ٹک یا راسے اندھے گھر تے رحمت بستی دا سوابے کہ مہمان سید ہوئی کہ مہمان حسین دا بھیجا ہوئی کہ نکے نکے ڈوبال نال ہوئی کہ ہکے ہکے دے کنڈی کھرکاوے کہ در ہر کوئی بانچا کر رہے در ہر کوئی میں نوکہ رہا سنگی کہ در ہر کوئی بانچا کر رہے یا ہے کہ جماعت رہی یا میرے آقاد نال کوئی نہیں رہ گیا ان میرے آقاد نال کوئی نہیں رہ گیا کہ بال نال ہو انہیں اس طرح کوشش کر دے چلو گی ہے باچکوے ہی وجہ تو ہکے کنڈی کھرکے دہا جہاں امیر مسلم کو دے دا پاک بانکا دے دا اور دو پترین این رنگچ بالیں کو چاہیے دے میرے آقاد نے فرمایا قاضی میں تو وڑا مہمانی ہاں نالے تو علم یان دائیں تیرے کو علم دنیا میں نہیں دین دا علمی جو قاضی ہیں کو فیدہ تیرے کو پتہ نہیں جو مہمان اگر امان منگے تو عرب دے بندیوں کو خالی نہیں والے دے وہاں دے میڈا مکان جالوے سے میڈے بالیں کو مار ریسن میڈا بنگلہ کس جاوے سے میڈی تنخواہ وین دی رہ ریسن میں تے کو اپنے گھارچ امانی دے سکتا میڈا آقا فرمایا چلو میں کونائی تکیں دا سیارے میڈے دو بالیں نہیں کنائے کو رات دے رات تکاچا کل کوئی کافلہ ویدہ پہ ہوئے تا میرے بال ہنیں گڑے چھوڑیں وہاں کے اگر تیرے بال بھی میرے گھر تو برا مت تھی گئے تائیں میری اوحہ سزائے جمیں تو برا مت تھی میں میرے آقا فرمایا چلو اندھی رات نے تکاچا آنچہ میں اندھی رات نہیں تکا سکتا شکری جرا جملہ میرے آقا نے فرمایا انہوں نے کوئی غازی دیکھا سمیں آسمان تے ملائکہ بھی ماتم کیتا ہوسے حوان دے یاک چلو رات ہی نا ٹکا میرے بالیں کو مدینے نہ پجوا ماں میں تاہی بھی نہ پجوا ماں تاہی نہیں پہنچوا سکتا چلو اندھی رات ہی نا ٹکا میں کروں یہ دوہائی میرے بال گھنچا یہاں جت کھڑی آپری کانڈ پیچھو کراچا دروازہ کھولتے ایک کھڑا میں گو جنا میں گلی مڑ بنیا میرے بال باہر رہا چکے میرے آقا فرمائے یاں میں چاہی ودا مطا میری وجہ دی میری بارے وجہ دی بسم اللہ بس دے رہو آزادی میرے بال جانن تو نے دی کس مت جار بسم اللہ میں نہ کھڑا سی بس دے رہو میرے آقا نے فرمائے چلو گی تو نہیں میں نہ کھڑا سی بسم اللہ کیا بات ہے ملانگے مولادہ فرمی دے پہنی میں کافر ہی نہیں کرنے جی میں مسلمانے کی تے میرے کو ممبر دی کسا میں مولا سجاد تو ایک نوکر پوچھے مولا لوکھتے کو شامیں زیادہ پہنچے بد دعا کوفی کو نہیں دی میرے آقا فرمائے شامیں اکثر بے خبر ہن کوفی ہو لوگ ہن جنہیں جہاں اور تاں میری بھوپی گرے قرآن پر جا رہے گیا میرے آقا فرمائے کوفیں دے لوکوں میں کو گرہا نہ بھلسے چونکہ شامیں خاتلی لکھے کوفیں سا روکاتا دیکھے میرے آقا نے فرمائے یار اتنی دیر گھنگے میں گلی دا موڑ مڑونیا گلی دا موڑ میں مڑونیا ولہ میرے پتنے یار چھوڑی می اے جانن تینہ دا نصیب ولہ میرے آقا نے آپ آکے اب آندیا یار گا لے جو میں مسافر آؤں کہ تو ہی میں تا مسافر تے کو صرف مومن لوگ جانتے ہیں منافق سپاہی سے تے کو جانتے کہا نہیں تے کو کیوئے سنڈے سن میرے آقا فرمائے ہر گلی چیلان چاہو یا اگر مسلم کا اندار اٹھا ہو یا نہیں تو ہوں دے نشانیے ہوں دے نلو باد حسین چونلو پتر چاہی ودا ہماری وے سنتے ماہی پھڑے پیرا روتے پیودی ڈالی چھوڑتے کیا با ساکو چھوڑ جا چلو آسانی وجہ تو باتا تم بریدہ ہوئے بابا ساکو چاہتی باتا وہ سنتے کو لوگ سنیا لیکن سنجل حفال چاہی باتا یوں مسلم ہے ساکو دشمند شہر چھوڑ جا تم اگر مامی دے پہنچیں تا غازی کو بھیجنے میں مولان تو کو سلامت رکھے میں لوگ کرا سنجل غازی تھی بنا مانا بہت بڑا تلانی مسائبے یا مہرمہ پردیا یا توڑی محبت آکے میں جملے چاند ایک پردہ پیاں کہ میرے آقا نے سنسان گلی دے ویچ کھڑ کے دعا مگیے سنسان گلی دے ویچ کھڑ کے میرے آقا نے دعا مگیے میرے اللہ میرے پتران دوتے نندر غالب کردے مونڈھے دوتے نندر کردے سنسان گلیے چھے پتر کو سمائے اسے نال دو جھا وڈے بال دا ہتھ چاہتے نکھے دے سینے دے چھوٹیاں چھومتے آدے میرا پتران ماہ یا کیا ہوئی نکھے پال ہونڈے پتریں دی جھاہی سنسان گلیے دو پتر نکھے سمائے میرا آقا تجھے گلی دا مور مورتے ولا والدائے کئی مرتبہ گئی تے کئی مرتبہ ولیے تے رو تے ہی کو جمعہ کہ اس میرا کریم اللہ نگاہ ربو بیعتنا لے کوفیچ کوئی بیاب آلیے جانا گلیے چھوٹا پر ہوئے میرا آقا کیا بات ہے مکرس تا ہی مکمہ گو گئے بولا تو غصت میں نو کنا سے کوئی بیاب آلی ہے کڑی دار کڑی ہونڈ بس آئی اپنے پار سکدا جائیں گھر رچ میرا آقا مہمان ہا وہ اور آتا دیئے ساری رات عبادت جگزاریس جنگ کریں دا بدہا یا اینج ہاتھ ہوتے میرے آقا آدھ ہوتے وار تھے وار تھے میرا مرشد بہ گئے سرکار نے پانی دا جام منگیا ہے پانی دا جام پیمہ دا ارادہ کتنے یا چونکہ کچھو ہوئے ہوتا خون مثل فوارہ جا رہی ہے خون بھری کے نا پیالا اے ایمے میرے آقا اے ایمے دیوار تھے سکیے وہ خون اے ایمے دیوار تھے بلاتے ہیں اب آزن دیئے مسافرہ سیادیں تو اڑا کوئی عمل حکمت تو خالی نہیں ہوں دا اے ساڑی دیوار تھے خون کیوں لئی میرے آقا فرمائے وس لگی تا یار ہم وہ حرام تانیہ دے حفاظت کر رہی یار ہم دی شام پہ کافرہ بزر سی مہرم محمد دے کسین ویڈیو سے مجھے وٹھ دے نیڑے ون تے آکی چا بی بی نو کا رہ دا وی دلہ بھی راتا سامارا گئے تا دیکھ گین پانی ماہی پیتا بھائی دی سلام مت رہو بس دی رہو ہیک ریویت اور میں پڑھ دا ہیک ریویت اگر آکھو تو میں تو اگر اس میں ہی بنیا ہو سکتے کہیں دے بعد مسائب پڑھا دی ضرورتی پیشن آوے عجیب جہے نکتن مسائب دے جارے آج این آخری جملے ملاوان چاہدہ شہادہ شہادہ میں نہ ہی پڑھا مولا امام حسن علیہ السلام دا دورہ مولا امام حسن علیہ السلام دا دورہ امامہ تھا صویر کنڈی کھر کیے پریشانی دے اللہ میں جو روان دا آواز ہے اے او گھر ہے جو کہیں کو روان دانا دیکھ سان دیا امام حسن جلدی دینا البحر نکتن میرے آقا فرمائے بھائی بہت بڑے پریشان لگ دیو انہیں اکیسے ساڑھا جوان مر گئے جنازے دی خاتے رہے ہوئے انہیں اکیسے جنازے پڑھا ہو لیکن ایک گال ساری سماجت نہیں پیان دی فولہ فرمائے کہ لی کہ بندہ مر گئے مدینہ دے حقی میں موت دی تصدیق کر دیتی ہے نبض ختمے لیکن اکی کھلیا ہوئے ہیں فولہ فرمائے انہیں اکیسے ہی وی وی میں ٹھکا دے ہاتھ دے بھاندے ہیں ہاتھ چیندے ہیں تے اکھ وال کھل ہوئے دیئے میرے آقا فرمائے ست بندی میں چوندہ کوئی قریبی سکائی ہے اچھو ایک جوانا ہے وہ کیسے ہی میرا بھرا ہے میرے آقا فرمائے تاہیوں کوشش کتی ہوں کیسے ہی میں نو مرتبہ کوشش کتی ہے اکھا بند کرنے ہیں کھل ہوئے دیئے میرے آقا فرمائے اگر بھرا آئی تو ایڈہ ساں انہیں کوئی دھیدہ نہیں جیفی مدینے کوئی باہر بستی ہوئے ہیں وہاں کیسے ہاں میری بھتری جی ہے سہی جیدہ گھر باہر میں میرے آقا فرمائے دھیدھی انتظار ہے چھوٹی پھولی پہ جناندھی واہ واہ کیا بات ہے جناندھی بسم اللہ دھیدھی انتظار کا کر دے میں نو کرا سہی دھیدھی انتظار کا کر دے جناندھی آگئی مولے دھی ویر چاکیتا تو ساکھاں تے ہاتھرے سو اکھاں بانتی ویسن گال تیری سمجھ چاہ گئی ہوئے تو میں ہن جولہ پنا چاہ میں پہلے آج کی تحا کے مسائب در رخی تبدیل دی گئے کہ جے تو نہیں تھی نہیں آئی امدینے دے مسافر دی وہ تو نہیں اکھاں کھلیا رہ گئے لیکن ہوتا ہے ہکو نہیں آنا میں کوئی غازی دے اللہ حمدی کا سامن تاریخہ دیئے کوفے دے دروازے دے ہوتے یہ میں زندہ کوفے دے دروازے دے ہوتے سار لچ کیا ہو یہاں راوی آ دے اکھا او تے کھلی رہ گئے یہ تھی غریب جہ تھی یہاں یا نہیں اکھا او تے بس بلا کوفے دے مین گیٹ سر ٹنگیاں دے کھڑا رہ گئے کتنے نہیں مارا آ یار ہم بس بل میں نے کرا ملان بابا بس دے رہو جیرے میں نے کرا بھائی جان میرے گال تیرے ذہنے چگار آگئی ہے تو میں ہیک جملہ آکا چاہ میں ہیک جملہ آکا چاہ جنا ہوں ہی گلی دے بھی جو کافلہ پہ گزر دہا نہ گلی دے بھی جو کافلہ پہ گزر دہا تو مہری محمل دے سامنے ہوا مستور رہی ہے جہے کو میرا آکا اے وسیعت کر گیا ہا اے وسیعت کران دے بات وسیعت پہنچائیے پل وسیعت پہنچامان دے بات آب آزان دے ہیں بی بھی میں کوئی سوال تا جواب دے بڑی تا تم ہی میں میں کوئیڈہ سا جڑا امیر مسلم مالیا گئے اوندہ بی ای کو رشتہ دار ہے آب آزان دے جڑے امیر مسلم در نا آئے ہوں نے دھیئیں چوب کر گئے ہوں نے خازی دی بینی چوب کر گئی ہے میری سین پوچھے جو امیر مسلم دا بار بار بی بی توں ذکر کیوں کریں دیئے آب آزان دے ذکری وجہ دکھنے دیا کہ آخری راہ امیر مسلم میرا مہمان میں کوئی غازی دی قصہ میں میری مرشدزہ دی حباس دی بھیڑا دیئے بی بی زینب یہ کو ہیٹ مرتبہ مائنڈو بھیڑ چا اے عورات روندی ہوئی ہے آب آزان دے بی بی تو مسلم دنا چاہتی جان دیئے آب آزان دے میں مسلم کو جان دیا بی بی آزان دے مسلم دکی میں گزریئے آب آزان دے سارے رات عبادت کا رہدہ رہ گئے دی چڑھے مجھے مارا گئے بی بی آزان دے آپ جو مارا گئے ہوں نے نالڈو نکے بال ہم انہاں دے کیا پڑی آب آزان دے پی پی تو انہاں دے کیا لگ دیئے آب آزان دے میں انہاں غریب ہا دی ماہا آب آزان دے عمدان خیر دی ہووی وارث دا سار ہو ہووی بچلے وہد دریا دی مانتے مارے گئے نہیں وہ تیڑے بال ہے نہ چولہ لہا سکتے ہیں نہ چولہ پا سکتے ہیں مولا مقان منظور فرماوے کیا بات ہے یا یہ غلوے جو سابت ہے مولا تو مقان منظور فرماوے میرا مولا ماں سوائے غم شبیر دے دنیا دا ہور کوئی غم نہ نکھا میرا مولا چودہ سو سال دے بعد مٹی دے بہتے حسین دے سفیر دے غم مجھے سونے آنسوہ انہاں روندیا ہوئے دنیا دے کہیں غم مجھنا روا میرا مولا صاحب تو پہلی دعا میرا دل کرنے دا کہ انہاں کو کربلا دی زہاری کروا ہے اے اپنے اکھان دے نال امیر مسلم دا روزہ ہی دیکھیں اپنے اکھان دے نال اوڑو شہزادے بن دیکھیں دھونی آنپی دیکھیں میں ہی دیکھیں ہاتھ بڑ دیکھیں کیا بات ہے ملنگ بابا ٹھیک پہا دے آج ان کے اصا ہونوی دیکھائے ہیں میں روالبا دے دار میں کہا سوار ایک بات دی گواہی دے سن کہ ہر روزے دو تہاں جو اونوے لے آن دیئے جہلے بندہ حرمہ میں داخل جوے مصلب دے دو یتین واہے دن اجا بندہ سڑکتے ودا ہوں دے سامنے گوڑ بڑا رہے ہیں روہ نکی نکی شہزادے ہیں بغیر افتروار بلند پتی کرے مولا تو آپ کو جاہ رکھا ہے پڑی مرزولی علی مطلی سے زواری دی دوا تو ابتدا کا کھنی دا کہ آپ پنی اکھین دن آل ونڈیکس ہیں اکسار کا زواب بیٹھیں اکسار زواب بیٹھیں مثلا یہ دعور جبابی اور جہان پوراں دے ہیں انہوں نے بے نقشے ہیں ہونے ساں دے ہیں تو بے نقشے ہیں پنچہ سو سال بعد کوئی سارے نسلہ آسن توارے نسلہ حسن دے نقشے بے حسن یعنی سو سال ہے جو کہیں وستی دے نقشہ بدلویں دے میں کوئی غازی دے اللہم دے کسر میں چوڑہ سو سال تھی گے کربلا دے وچ بے نقشے بدلے لوم نہیں بدلے جیسے پیرا مریدہ رہ گئے جاہویں چکیے جیسے دھین رہ دی رہ گئے اور جاہویں چکیے دے مرادی محبت اندازہ ہی ساکو کربلا اچھتا ہے کہ چوڑہ سو سال دے بعد بھی ہو جاہو چیے سب تو پہلی دعا زوارے دے پندہ پیاں کہ میرا مولا مومنین مومنات کو زوارے نصیب فرما ملنگ بابا پندہ بیٹھے کہ اے شام جوان کے سین کو مکان دے وے جیسے دے پنچے بار ہیں دے چوڑے دے زوار بنا پانیاں نے مدلس دیے سال دے میند شرف قبول اتا فرما انہا گھران دے جتنے مرہومین مومنین مومنات صغیر کبیر جہان فانی تو جہان بکارے پھر گئن ذکر قاق دے سواب نام آمال دار فرما حاضرین دعا دے جو بزرگ دار فانی تو کوج کر گئن کبرہ منور فرما اپنی ذات دے سوا کہیں دا محتاج نہ فرما بے رزق ان ترزق اتا فرما بے اولاد ان اولاد اتا فرما مکروز ان غیب دے خزانے بکی نہ دے سبب پیدا فرما کہ تیرے عاشق حسین دی زواری کریں میرا مولا باسطی محمد محمد دی پاک اللہ اول دعا تو لے کہ اس دعا تک تمام تک دعا مہتنی بارگاہ اکدہ سجد دوبارہ پیش کریں دے شرف قبول اتا فرما میرا قریم اللہ یہ وہ دعای ہیں جی رزنگی ور بانی مجلس ملک صاحب کو تکلیف ہے امام سجاد دی ازمہ رزنگ کا میرا مولا سیادہ کاملہ آجا اللہ فرما رزق دی دعا ہوئے بیمار دی دعا ہوئے سب تم وردی یہ ہے ہی ساری جاہوں دی پنان دی رن جاہیں اکین رخصار اونے پسچوئے اونے جاریے رونے اکین الدعا منگو کہ کریم رب دیکھو اپنی عزت و جلال دواستہ سرکار قیم آل محمد حکومت امام زمان نصیب زیارت والی العام نصیب فرما تواق شرف قبولیت اتا فرما اللہم صلی علی محمد و عالی محمد و عجب یا اللہ یا محمد